کیٹ نے اپنی چھوٹے سے بچے کو ندی میں فیک دیا اور اس کے بعد گھر جا کر خود کی ہی جان لی لی لب تک اس کا ہسپین گھر پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی آخر کیٹ نے ایسا کیوں کیا میں ہوں نیہا اور آج کی مووی ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں مووی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک پریگننٹ کپل کیٹ اور جسٹن کو دیکھتے ہیں جو اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت خوش اور ایکسائٹڈ تھے وہ لنڈن کی ایک خوبصورت بلڈنگ میں رہتے تھے کیٹ اور جسٹن ماں باپ بننے کے لیے بہت تجزک تھے اور اپنے خواب سجا رہے تھے کیٹ اپنی ماں کو فون کر کے بتاتی ہے کہ اس کی الٹرا ساؤنڈ ریپورٹ اچھے سے ہوئی ہے اور سب ٹھیک ہے لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا اسی لیے وہ وائس میل چھوڑ دیتی ہے اپنی ماں کے لیے ایک رات دنر کے دوران کیٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بلڈنگ میں نئے کیرائیدار رہنے آئے ہیں جو ان کے لیے تھوڑا عجیب تھا کیونکہ وہ لوگ پیچھلے کیرائیدار کی اچانک موت کے بعد وہاں آئے گئے پیچھلے والا جو کیرائیدار تھا وہ ایک اورڈ آدمی تھا جس سے کیٹ کی اچھی بنتی تھی وہ اس کے گارڈن کی دیکھ بھال بھی کیا کرتی تھی ان فیکٹ کیٹ کے پاس اس کے گھر کی سپیر کی بھی تھی وہی ہم ایک آدمی کو ان کی بات سنتے ہوئے دیکھتے ہیں ڈینر کے بعد جسٹین اور کیٹ گھر لوٹے اگلے دن کیٹ اپنی بچپن کے فوٹوگریفز دیکھ رہی تھی جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ تھی اور ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا وہ کچھ خیالوں میں کھو گئی تب ہی وہ کھڑکی سے ٹریسا کو نوٹیس کرتی ہے جو گارڈن میں ٹہل رہی تھی کوئنسیڈنٹلی ٹریسا بھی پریگننٹ تھی نیچے اس کی ملاقات ٹریسا سے ہوئی دونوں کے بیچ اچھی بات چیت ہوتی ہے ٹریسا ایٹین ویکس پریگننٹ تھی وہی کیٹ اسے تھوڑا آگے ایک کس ویکس پریگننٹ تھی ٹریسا کیٹ کو اپنے ساتھ سوئیمنگ کے لیے انوائٹ کرتی ہے اور کیٹ منا نہیں کر پاتی وہ دونوں وہاں سے سوئیمنگ کے لیے چلے جاتے ہیں دونوں میں اچھی فرینشپ ہو گئی تھی ٹریسا کیٹ کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام پیٹر سوچ لیا ہے وہ اسے یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانے کے لیے کہتی ہے بعد میں کیٹ نے جسٹین کو کال کیا کیٹ ڈینر کے لیے باہر جانا چاہتی تھی لیکن جسٹین کام میں بہت بیزی تھا اسی لیے وہ اسے منع کر دیتا ہے اس کے بعد کیٹ شاپنگ کرنے چلے گئی جہاں اس نے ٹریسا کو کیٹس ڈپارٹمنٹ میں دیکھا وہ اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی اور تو اور اس کے بعد وہ اسے فالو بھی کرتی ہے ٹریسا کو پک اپ کرنے اس کا ہزبنڈ جان آیا ہوا تھا وہ اسے کس کر کے وانٹ ویلکم کرتا ہے اور پھر بعد میں اس کے لیے کار کا ڈور بھی کھولتا ہے یہ سب کیٹ چھپ کر دیکھ رہی تھی یا پھر دیکھ کر جل رہی تھی اب رات میں نئی نیبرز کے ویلکم اور انہیں اچھا فیل کرانے کے لیے جسٹین اور کیٹ انہیں دینر پر انوائٹ کرتے ہیں جسٹین کیچن میں ڈینر بنا رہا تھا اور کیٹ دوسرا کام کر رہی تھی تب ہی کیٹ نوٹس کرتی ہے کہ ہالوے کا بلپ خراب ہو گیا ہے وہ جسٹین کو اسے بدلنے کے لیے کہتی ہے پر جسٹین کیچن میں بیزی تھا اسی لیے وہ اسے ٹال دیتا ہے تھوڑی دیر بعد ٹریسا اور جان انہیں جوائنڈ کرتے ہیں ڈینر کافی فرینڈلی گزر رہا تھا دونوں کپلز بھی اچھا پونٹ کر رہے تھے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جان جرمن ہے اور ایک سکسسفل بزنس مین ہے دونوں ہزبن بات کرنے کے لیے کھرکی پر آئے پیچھے ٹیبل پر دونوں عورتوں کی باتیں شروع ہو گئی عورتیں اور ان کی باتیں ٹریسا کیٹ کو بتاتی ہے کہ اس کے پہلے جان کی ایک چائنیز وائف تھی جان کو بچہ چاہیے تھا اس لیے اس نے اسے چھوڑ دیا بیکوز بہت علاج کے بعد بھی وہ ماں نہیں بن پا رہی تھی یہ کہتے ہوئے اس نے وائن کا پورا گلاس پی لیا کیٹ کو یہ بات تھوڑی کھٹ کی کیونکہ اس سے پہلے ٹریسا جان کے سامنے کہہ رہی تھی کہ اس نے ڈرنک کرنا چھوڑ دیا ہے جب بھی جان کا دھیان نہیں ہوتا وہ ڈرنک کرنے کا موقع نہیں چھوڑ رہی تھی کیٹ اور جسٹین انہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ایسے سیریسلی بیبی کا پلان نہیں کیا تھا یہ بات سن کر جان اور ٹریسا حیران ہو گئے کیونکہ وہ نو سالوں سے بچے کیلئے ٹرائی کر رہے تھے ٹرنک کرنے کی وجہ سے ٹریسا کی طبیعت خراب ہو رہی تھی جان اسے واپس لے جانے لگتا ہے وہ باہر جانے کے لئے ہالوے کا دروازہ کھولتی ہے اچانک اس کے سامنے کیٹ کی بلی آ گئی جس وجہ سے وہ ڈر کر سیریو سے گر گئی کیونکہ وہاں اندھیرہ بھی تھا جسٹین اور کیٹ ان کی ہیلپ کرنا چاہا رہتے لیکن جان ان پر ہی چلا دیتا ہے اور ٹریسا سے دور رہنے کے لئے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ انہیں لوگوں کو گھر نہیں بلانا چاہیے اگر ان کا گھر سیف نہیں ہے تو ان کا فرینڈلی ڈینر ایک حادثے کا مور لے چکا تھا اگلے دن کیٹ اور جسٹین نیچے ٹریسا اور جان کے گھر جاتے ہیں دروازے پر کئی بار نوک کرنے پر بھی انہیں کوئی جواب نہیں ملا لگ رہا تھا وہ دونوں گھر میں نہیں ہیں اس کے بعد کیٹ جسٹین کے ساتھ اس کی ماں سے ملنے گئی انہیں الٹرساؤنڈ کی ریپورٹ دکھانے کے لئے یہاں میں ایک بات پتا چلتی ہے کہ کیٹ اور اس کی ماں کے بیچ کچھ پرابلم تھی ان کے ریلیشنشپ میں کافی دوریاں تھی خیر وہ دونوں واپس گھر لٹتے ہیں جہاں جان اس کے گھر کے بہار ان کا ویٹ کر رہا تھا وہ دونوں کو گھر کے اندر لے جاتا ہے ٹریسا بہت دوری حالت میں بیٹی تھی ٹریسا انہیں بتاتی ہے کہ اس نے ایک پری میچور بچے کو ڈیلیوری دی لیکن انفورچونٹلی وہ بچہ نہیں بچ پایا وہ انہیں ثبوت کے طور پر ایک فوٹوگریف بھی بتاتی ہے کیٹ اسے مافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اس نے بلپ چینج کر دیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا جان بھی ان پر الزام لگاتا ہے جسٹین اپنی وائف کے بچاو میں کہتا ہے کہ ٹریسا بھی اس دن ڈرنک کر رہی تھی اس پر جان ٹریسا سے گھسے میں پشتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے اور ٹریسا جھوٹ بول دیتی ہے کیٹ بھی یہ کنفرم کرتی ہے کہ ٹریسا ڈرنک کر رہی تھی اس پر ٹریسا کو گصہ آ گیا اور وہ کیٹ سے کہنے لگی کہ وہ خود کو بچانے کے لیے اس پر الزام لگا رہی ہے کیٹ اور جسٹین حالات بگرتے ہوا دیکھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں ٹریسا جاتے ہوئے کیٹ کو کہتی ہے کہ وہ ماں بننا ڈیزرڈ نہیں کرتی کیٹ خود کو ان سب کے لیے ذمہ دار مان رہی تھی اور گلٹ میں چلی گئی تھی لیکن جسٹین اسے سمجھاتا ہے کہ وہ سب ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا اور ابھی ان کے لیے صرف بیبی ہی امپورٹنٹ ہونا چاہیے ایک دن دونوں کو دروازے پر لیٹر ملا جو ٹریسا نے ان کے لیے چھوڑا تھا اس میں لکھا تھا کہ وہ دونوں جرمنی واپس لوٹ رہے ہیں اپنے گم کو بھولانے کے لیے اور جو بھی ہوا ان سب سے اوپر آنے کے لیے اب وہ واپس تب ہی آئیں گے جب انہیں کیٹ اور جسٹین کو بادائی دینے ہوگی مطلب ان کا بیبی ہونے کے بعد ایسے ہی کئی دن بید گئے اب کیٹ نے اپنے بچے کو جنم دے دیا تھا وہ اس کا نام بیلی رکھتے ہیں کیٹ اپنی ماں سے بہت ناراض تھی کیونکہ وہ اس سے ملنے ہسپٹل تک نہیں آئی تھی لیکن پھر جسٹین اسے سنبھالتا ہے اور بیبی پر دھیان دینے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہیں ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اب دونوں ہسپٹل سے واپس لوٹے تو پایا کہ کیٹ اور جسٹین بھی واپس آگئے ہیں لیکن انہیں کیسے پتا چلا کہ کیٹ کی ڈیلیوری ہو گئی ہے خیر جسٹین ان سے ایک اپولوجی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ اوبویسلی انہوں نے کافی برا بھلا کہا تھا کیٹ اور جسٹین کو اس کے بعد کیٹ کو اس کی موم کا کول آتا ہے کیٹ بہت خوش ہو گئی پھر وہ اپنی گرینڈ سن سے ملنے بھی آتی ہے اور بہت سارے گفٹس بلاتی ہے ویسے ان کے بارتاف سے کیٹ کو سمجھنے میں دیری نہیں لگی کہ وہ ان کی مرضی سے نہیں بلکہ جسٹین کے کہنے پر آئی ہے اپنے میں دور پر نوک ہوتا ہے یہ جون اور ٹریسا تھے وہ ان کے لیے اپولوجیز کی طور پر گفٹ لائے تھے ٹریسا بیلی کو گودھ میں لینے کے لیے کہتی ہے کیٹ نے تھوڑی جھجکتے ہوئے بلی کو اس کی گودھ میں دی دیا کیٹ کی موم کو یہ پسند نہیں آتا کہ ان کی گرینڈ سن کو ایسے کوئی بھی سٹرینجر ہاتھ لگائے اگلے دن جسٹین کے جانے کے بعد ٹریسا کیٹ کے لیے لیمن جوس لے کر آتی ہے کیٹ سمجھ گئی کہ وہ بلی کو دیکھنے آئی ہے دونوں پورا دن ساتھ بیتاتی ہے پہلے وہ دونوں پارٹ گئی اور پھر ساتھ میں سویمنگ کرنے کیٹ اپنے بھولے پن میں ٹریسا سے دل کی باتیں کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ تو مسنگ ہے اسے پیس نہیں مل رہا اس پر ٹریسا اسے بلی کے لیے بیبی سٹنگ کرنے کو آفر کرتی ہے گھر آنے کے بعد کیٹ ٹریسا کے بارے میں سوچتی ہے اور اس کا آفر ایکسپٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے کیونکہ جسٹین بھی اسے ٹائم نہیں دے رہا تھا اور ہمیشہ کام میں بیزی رہتا تھا اگلے دن وہ پھر سے اپنے بچپن کی فوٹوگریف کو دیکھ رہی تھی اس کی نظر اس چھوٹے بچے پر جا کر رک گئی اس نے تھوڑی دیر کچھ سوچا اور بلی کو ٹریسا کے پاس چھوڑ کر چلی گئی وہ دراصل گریویارڈ آئی تھی کیونکہ وہ بچہ اس کا چھوٹا بھائی تھا جو اس دنیا میں نہیں تھا وہ وہاں جا کر ایموشنل ہو گئی تھی وہ وہاں تھوڑی دیر رکھ اور اس کی بھائی کی گریف پر فلاورز رکھتی ہے ادھر ہم ٹریسا کو دیکھتے ہیں جو اپنی بریسٹ پر ٹیشوس رکھ رہی تھی اس کے بعد وہ بلی کو لے کر کہیں چلی گئی لیکن کہا ہم یہ نہیں بتایا گیا ہے جب کیٹ گھر واپس لوٹی اس نے دیکھا کہ ٹریسا سو رہی تھی اور بلی بھی اس سے سب کچھ نارمل ہی لگ رہا تھا لیکن رات میں اس کی اور جسٹن کی پریشانیاں بڑھ گئی کیونکہ بلی لگتار رو رہا تھا اور چھپ ہی نہیں ہو رہا تھا وہ دونوں اسے لے کر جلدی سے ہسپٹل جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر وجہ بتاتا ہے کہ بلی کو شاید ایلرجی ہوئی ہے جس کی وجہ بریس فیڈنگ ہو سکتی ہے وہ کیٹ سے اپنی ڈائیٹ کو بدلنے کے لیے کہتے ہیں وہ دونوں بلی کو لے کر واپس آئے گھر لوٹنے پر جسٹن دیکھتا ہے کہ گیس تو آن ہے وہ جلدی جلدی کھڑکیا کھول دیتا ہے لیکن کیٹ کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے گیس کو آف کیا تھا اگلے کچھ دن کیٹ کو بہت عجیب لگ رہا تھا اسے بیچینی ایکسوشن اور ڈپریشن ہو رہا تھا ایک بار آدھی رات کو ٹریسا اور جسٹن کی کار کی ہون لگتار بج ہی رہی تھی اور ساؤن کی وجہ سے بلی بہت رو رہا تھا اگلے دن ٹریسا کیٹ کے پاس آئی کیٹ تو پوری طرح بھولی ہی چکی تھی کہ اس نے ٹریسا کو بیبی سٹ کے لیے ہاں کہا ہے اب کیونکہ وہ پوری رات سو نہیں پائی تھی اسی لیے ٹریسا بلی کو اپنے ساتھ اس کے گھر لے جاتی ہے تاکہ کیٹ کچھ دیر آرام کر سکے لیکن وہ پھر اچانک جان کے ساتھ بلی کو لے کر باہر چلی جاتی ہے اور وہ بھی کیٹ کو بھی نہ بتائیں اور کیٹ کو کچھ خبر ہی نہیں تھی اس کے بعد ٹریسا اور جان کیٹ اور جسٹن کو ان کے اپارٹمنٹ میں ڈینر کے لیے انوائٹ کرتے ہیں یہاں ٹریسا کافی اچھے سے تیار ہوئی تھی کیٹ کو اسے دیکھ کر تھوڑی جلیسی فیل ہوئی اس لیے وہ بات روم میں ہوت کو کام کرنی چلی گئی ادھر ٹریسا جسٹن کے ساتھ کو زیادہ ہی فرینلی ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے ڈائریکلی فلٹ کر رہی تھی کیٹ یہ سب دیکھتی ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے تب ہی اسے بیبی مانیٹر پر بلی کے روم سے کسی آدمی کے زور زور سے ساس لینے کی آواز سنائی دی وہ ڈر کر فوراں اوپر بھاگی بلی تو اس کے روم میں آرام سے سو رہا لیکن اسے بات روم سے پانی کی گننی کی آواز آئی دیکھنے پر پتہ چھلا کہ بار ٹپ پانی سے اوور فلو کر رہا ہے تب تک باقی سب بھی وہاں آ چکے تھے سارا شک اب کیٹ پر ہی تھا جسٹن کو بھی لگ رہا تھا کہ کیٹ ہی ان سب انسیڈنٹ کے پیچھے کی وجہ ہے اب کیٹ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ سچ کا پتہ کر کر ہی رہے گی کیونکہ پانی سر سے اوپر جا چکا تھا وہ ٹریسا کو بلی کا دھیان رکھنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہ باہر جا رہی تھی لیکن ٹریسا کا دھیان نہ ہونے پر وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں چلی گئی اس نے کھڑکی سے دیکھا ٹریسا بلی کی پچھرز لے رہی تھی اور اس کے بعد وہ اسے بریسٹ فیٹ کرنے لگتی ہے کیٹ کو تو بہت بڑا جھٹکا لگا لیکن وہ ٹریسا کے سامنے ایسا بیہیف کرتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں وہ بلی کو واپس لے لیتی ہے اور اوپر جانے لگتی ہے ٹریسا بھی گھر سے باہر جا رہی تھی اپنے ہزبنٹ سے ملنے کیٹ موقع کا فائدہ اٹھا کر بلی کو اس کے روم میں چھوڑتی ہے اور سپیر کیس لے کر کپل کی اپارٹمنٹ میں تلاشی لینے جاتی ہے اسے وہاں پر ایک کیمرہ ملا جو پورا ٹریسا اور بلی کی فوٹوگریف سے بھرا ہوا تھا میں بیبی روم میں جا کر دیکھا جو ٹریسا اور جان نے ان کے بیٹے پیٹر کے لیے بنایا تھا وہاں اسے ٹریسا اور جان کی فریم فوٹوگریف دیکھی انہوں نے بلی کو پکڑا ہوا تھا جیسے وہ انہی کا بیٹا ہو یہ سب کیٹ کے لیے بہت دھراونہ تھا تب ہی اسے جان کی آواز آئی جو واپس آ گیا تھا وہ جیسے تیسے اسے بچ کر اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گئی اس نے جلدی سے جیسٹن کو فون کر کے ارجنٹ آفیس سے بلایا اور اسے ساری باتیں بتائی وہ دونوں بینہ وقت گوائے ٹریسا اور جان کو کنفرنٹ کرنے نیچے گئے کیٹ بہت غصے میں تھی پر انہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ملتا جو کیٹ نے پہلے دیکھا تھا وہ کیمرہ پورا کھالی تھا اور تو اور اس روم میں بھی کچھ بھی نہیں تھا جس سے ان پر شک جائے کیٹ اس سے کہتی ہے کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ٹریسا کو بیلی کی فوٹوگرائفز لیتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے بریسٹ فیٹ کرواتے ہوئے بھی دیکھا تھا اس پر ٹریسا اسے ایک فریم اور بیلی کی فوٹو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بیلی کو فریم گفٹ کرنا چاہتی تھی اور اسی لیے اس نے اس کی فوٹو لی خیر جسٹن اسے واپس چلنے کے لیے کہتا ہے اور پھر وہ جان سے کیٹ کی برطاف کے لیے معافی بھی مانگتا ہے کیٹ بہت کنفیوز جو بھی اس نے دیکھا تو وہ سچ تھا اور تھا تو انہیں کیسے پتا چل گیا اور انہوں نے اتی جھلتی کیسے ہر چیز بدل دی یا پھر اسی کے ساتھ کچھ گھڑ پڑ ہے وہی جسٹین اب گھر سے ہی کام کر رہا تھا کیٹ پر نظر رکھنے کے لیے اسے لگ رہا تھا کہ کیٹ کی فیملی ہسٹری کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے کیٹ اسے اور زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا خود کا ہزبینڈ ہی اس پر بلیو نہیں کر رہا تھا اور اس کی سائیڈ نہیں تھا وہ بلیو کو لے کر واک پر نکل جاتی ہے کیٹ ایک ندی کے پاس جا کر رکھی اور تھوڑی دیر وہی کھڑی رہی اور پیشلی باتیں سوچتی رہی پھر اس نے بلیو کو دیکھا اور اسے گود میں اٹھایا وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتی ہے اب تک جسٹین بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا کیٹ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائی اور فوٹ فوٹ کر رونے لگی وہ جسٹین کو دوسرا گھر رینٹ پر لینے کے لیے کہتی ہے اور انہیں ایک بہت پیارا گھر مل بھی جاتا ہے جہاں کیٹ سکون سے رہ سکتی تھی راستے میں کیٹ جسٹین سے ارجنٹ شفٹ ہونے کے لیے کہتی ہے لیکن جسٹین کہتا ہے کہ فارمالٹیز میں کچھ دن لگی جائے گے جس پر کیٹ اس سے پرامس لیتی ہے کہ وہ ٹریسو اور جان کو اس بارے میں کچھ نہ کہیں خیر اگلے دن جسٹین کو ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے کال آتا ہے اسی لیے اسے کیٹ کو اکیلا چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے وہ کیٹ کو دروازے پر رکھی دودھ کی بوٹل دیتا ہے جو کیٹ اکثر پیا کرتی تھی پھر وہ آفیس کے لیے نکل گیا بٹ چھوکنگلی آفیس میں کوئی ارجنٹ میٹنگ نہیں تھی اور نہ ہی وہاں سے اسے کسی نے کال کیا تھا لیکن ایمیل دیکھنے پر اس کے پیر سے زمین ہی کسک گئی ایمیل کیٹ نے بھیجا تھا اس میں لکھا تھا جسٹین ڈر کر جلدی سے گھر کے لیے بھاگا دوسری طرف ہم کیٹ کو بلی کے ساتھ اسی ندی کے پاس دیکھتے ہیں جہاں وہ پہلے گئی تھی اس نے بلی کو ندی میں فیق دیا اور وہاں سے چلی گئی جسٹین گھر پہنچا جب تک بہت دیر ہو گئی تھی کیٹ نے میڈیسن کی اوورڈوس لی لی تھی اور خود کو بات ٹب میں دوبا کر اپنی چان بھی جسٹین پاگلوں کی طرح بلی کو پورے گھر میں ڈھون رہا تھا لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملا وہ جلدی سے ٹریسا سے نیچے پوچھنے گیا لیکن وہ اس کے پاس بھی نہیں تھا اسے یاد آیا تو وہ اس ندی کے پاس گیا جہاں اسے بلی کا خالی پرام ملا جسٹین سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے وہ وہاں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا اب ہم جسٹین کو فیونرل میں دیکھتے ہیں جہاں ٹریسا اور جان بھی اسے جوائن کرتے ہیں اگلے دن جسٹین اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے جا رہا تھا وہ ٹریسا سے کہتا ہے کہ وہ ایک پل بھی اس کرسٹ اپارٹمنٹ میں نہیں رکیں گا ٹریسا بھی اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی جلدی وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں آفٹر آل یہ سب ہونے کے بعد ان کا وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا وہ واپس نیچے جاتی ہے اور فلیش پیک میں ہمیں اصلی سچ کا پتہ چلتا ہے دراصل اس دن جسٹین کے جانے کے بعد کیٹ نے وہ دودھ پیا اور اسے عجیب لگنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی کیونکہ اس دودھ میں ٹریسا اور جان نے کچھ ملایا ہوا تھا انہوں نے ہی جسٹین کی فیک میٹنگ بھی ارینج کی تھی اور تو اور جان نے ہی کیٹ کی ایمیل سے جسٹین کو سیوسائیڈ نوٹ بھیجا تھا اب سوال آتا ہے کہ بیلی کا کیا ہوا ہم نے جسے دیکھا تھا بیلی کو ندی میں فیکتے ہوئے وہ کیٹ نہیں بلکہ ٹریسا تھی جس نے کیٹ کی طرح گیٹ اپ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کیٹ کو بھی ٹکانے لگا دیا اب ہم کچھ دن بعد ٹریسا اور جان کو جرمنی میں اپنے نئے گھر میں دیکھتے ہیں اور جہاں ایک اور شوکنگ سچ سامنے آتا ہے ٹریسا نے جسے ندی میں فیکا تھا وہ بیلی نہیں بلکہ کیٹ کی بلی تھی جس سے ڈر کر ٹریسا سیڈیو سے گر گئی تھی اب بیلی اس سائیکو کپل کے ساتھ تھا اور وہ اب بیلی نہیں پیٹر بن کر ہی جئے گا وہ بھی اپنی ماں کے مٹھررز کے ساتھ چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اور ہاں دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے